آپ حضرت ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہیں آپ کے لوگ نماز سنت کے خلاف پڑتے ہیں حالانکہ بخاری میں آکھے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی آپ بھی قرآن حدیث سے دریل بیان کریں کہ بغیر فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے والسلام تو بھئی ہم نے کس دن کہا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز ہم پڑتے ہیں کبھی بھی نہیں کہا کبھی کسی ہنکی نے کہا ہے کہ آج ہم نے نماز بغیر فاتحہ کے پڑی ہے جو ہم کہتے ہیں وہ دیکھو جیسے ہے نا خطبے کے بغیر جمعہ آپ سارے خطبہ پڑتے ہیں نا نہیں پھر آپ باہر جا کے کہتے ہیں نا کہ میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ خطبے والا پڑتے ہیں جس طرح خطیب کا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے ایک منظر کی ازان پورے محلے کی طرف سے باقی کوئی نہیں کہتا ہم نے آج بغیر ازان کے خلاف سنت نماز پڑی ہے ایک اقامت پوری جماعت کے لیے ہو جاتی ہے ایک سترہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو کبھی ہم نے تو نہیں کہا ہم نے آج نماز بغیر فاتح کے پوری یہ کیسے کتنا بڑا جوت ہے بھئی ہم کہتے ہیں کہ جیسے خطیب کا خطبہ ہو جاتا ہے امام کی قرآن سب کی طرف سے ہو جاتی ہے اور وہ ہم نہیں کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں من پانا لہو امامن فاقراتن امام لہو جو امام کے ساتھ نماز پڑتا ہے تو امام کا پڑا ہوا قرآن فاتحہ رسولت اس کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے ہاں ان کے جمعے یہ حدیث ہے دکھا دیں کہ امام کی قرآن ایک سو تیرہ شورتوں میں تو ہو جاتی ہے اور ایک سو چودمی میں نہیں ہوتی بات سمجھ رہے ہیں نا کیونکہ ایک سو تیرہ شورتیں یہ بھی نہیں پڑتے نا وہ پچھلے رمضان شریف میں آخری عشرے میں خطبے قرآن ہوتا ہے نا ترابی میں بعض جگہ کچھ تقریبیں بھی ہوتی ہیں یہ جگہ میں تقریب کے لیے گیا تو ان کی مسجد بھی قریب تھی سنا وہاں بھی خطبے قرآن تھا تو دو تیرہ شاہد پھر رہے تھے آج بھی ہمارے ہاں بھی خطبے قرآن ہے میں نے کہا کیا ہے خطبے قرآن میں نے کہا خطبے قرآن یا خطبے فاتحہ کہ جی کیا مطلب میں نے کہا آپ نے تو فاتحہ پڑھی دیو امام کے دیچے قرآن تو کہلے اکیلے امام نے پڑھا بجارے لیا تو آج دعا یوں ہی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ امام صاحب کا پورا قرآن اور ہماری صرف فاتحہ قبول کر لینا تو آج دعا ہی سی طرح مانگو گے نا میں نے کہا کہتا ہے نہیں ایک سو تیرہ شورت میں جو امام نے پڑھی وہ ہماری طرح سے بھی ہو گئی میں نے کہا ایک سو چودمی بھی جائے لے کونسا گناہ کر دیا کہ وہ نہیں ہوئی اگر ایک سو تیرہ ہو جاتی ہیں تو ایک سو چودمی بھی ہو جاتی ہے تو دیکھو کبھی آج تک کسی ہنسی نے کہا کہ میں بغیر فاتحہ کے نماز پر کہا ہوں کبھی آپ نے کہا کہ میں آج بغیر آزان کے نماز پر کہا ہوں میں بغیر اقامل کے نماز پر کہا ہوں میں بغیر خطبے کے جمعہ پر کہا ہوں تو ہم تو کہتے نہیں پتہ نہیں ہمارے جمعے جھوڑے ارزام کیوں لگا دیا جاتے ہیں تو بھئی ہم اپنے مسئلہ کے ذمہ دار ہیں اس کے نہیں آپ کی فقہ عرفی تعریف ہے حالان فقہ عرفی میں گندے ترین مسائل ہیں مثلا ماں بہن سے نکاح کرنا تو حد نہیں حالانکہ زانی پر حدیں شریح ہوتی ہیں جواب دیں دیکھئے مسئلہ پورا سامنے آجیا تو بات ویسی ختم ہو جاتی ہے ہماری فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں بہن سے نکاح کرنا بہت دور کی بات ہے صرف کوئی اتنا کہہ دے کہ بہن سے نکاح جائز ہے وہ اسی وقت کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے آپ کسی حنفی میں درستہ شفت میں لے لیں سطر قدیر اٹھا کے دیکھیں تحاوی اٹھا تب دیکھیں جو یہ کہتا ہے کہ ماں یا بہن سے نکاح حلال ہے جائز ہے وہ کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے بات سمجھائی؟ اب اگلی بات سمجھے سکہ حنفی اس پر جناح کی حدنی نگاتی مرتد سمجھ کے قتل کرواتی ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ مسلمانی ہیں ابھی اس لیے اس پر زنا کی حد لگاؤ قتل نہ کرواتا برے مختار کی الفاظ ہے وَيَفُونُ الْتَعْزِيرُ بِالْقَتْلِكَ مَنْ وَجَدَ رَاجَ الْمَا عِمْرَةٍ لَا يَحِلَّ لَاكُمْ ابو دعود میں بھی یہی سدا ہے قتل کی حضرت ابو بردہ بن لیاز کو حضرت پاک نے بھیجا کہ خلا آدمی کو قتل کر دو اس نے اپنی بات کی بیوی سے نکاح کیا ہے تو قتل کرنا زنا کی حد نہیں ہے ارتداد کی حد ہے اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر مقلد نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تو دونوں کو سو سو جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ دوسری سے نہیں کر لے پھر اور خدا نخاص اگر فقہ حرفی کا قانون لابو ہو گیا اسی وقت دونوں کو قتل کر دیا تو باقی بہنے کس کا مو دیکھیں گی تو غیر مقلدوں کی پیدا باری بند ہو جائے گی کہاں سے ہونے پیدا اس لیے وہ بیچارے تنگ ہیں اب دیکھئے پورا مسئلہ شاملی اگر بتائیں یہ ایک دفعہ دو مولی صاحب آن آگیا دس بارہ ساتھ اور در مختار کھول کے بیٹھ جب یہ لکھا ہے کہ حد نہیں میں نے کہا آگے کچھ لکھا ہے کہ لکھا ہے تعدیر ہے میں نے کہا کتنی تعدیر لکھی ہے دو تین تھپڑ مارنا کہتا ہے میں نے کہا لکھا ہے یہاں کہ نہیں اتنی ہوتی ہے نا میں نے کہا یہ قانون کی کتاب ہے یہاں اتنا آگیا کہ حد نہیں اس سے اگلا باب تازیر کا ہے میں نے کھول کر دکھایا وہ لکھا ہے کہ قتل کیا جائے گا وہ جب دس بار نے کہا یہ اسی کتاب میں لکھا ہے میں نے کہا یہ خود لکھا ہے اسی میں لکھا ہوا ہے ہماری کتاب تو یہ اب تک جھوٹ بہتے رہے ہمارے پاس کہ یہ ان کی کتابوں میں ایسے مسائل لکھے ہوئے ہیں میں نے کہا بات صرف یہی ہے پھر حد نہ ہونے کا مطلب بھی سمجھے کہ حد نہ ہونے کا مانا کیا ہوتا ہے راولپنڈی کے مناظرے میں انہوں نے یہی بار پیش کی اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں حد نہ ہونے کا مانا کبھی تو کہتے ہیں جائز ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ گناہ نہیں تو میں نے وہاں بھی پوچھا تھا آپ سے ہی پوچھتا ہوں علماء حضراتی موجود ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی شراب پی لے تو کتنے کوڑے حد ہے جی سرونچی کہہ دے اسی کوڑے ہے نہ ہونے اور اگر کوئی پیشاپ پی لے پھر کتنے کوڑے حد ہے نہیں اب اندازہ لگاؤ کہ شراب پر حد ہے پیشاپ پی لے پر کچھ حدیث میں حد نہیں میں نے کہا یا حدیث سناؤ کہ حد ہے اور یا پھر پی کے دکھا دو آج کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حد اگر نہ ہو تو اس کے عقام جائز ہے تو دیکھئے پورا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ اگر نکاح کو صرف جائز کہہ دیں وہ اسی وقت کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے قلبہ حضرات موجود ہیں فتر قدیر نے لکھا ہے کسی ہمارے ملت سے فتر مگوالے کہتے ہیں کہ یہ حرمت کرتی ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر مرتد واجب القتل ہے دوسری بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز پانچ وقت فرد ہے اس کا حساب ہونا ہے جی وہ تو آئی نہیں ان کو تو یہاں کسی نے نکاح کیا ہے ماں یا بہن سے جو رکا آ گیا ہے یہاں ماں یا بہن سے نکاح کو جائز کہا ہے نہیں کہا نا کسی نے اس کے نکاح کیا ہے تو اللہ کے بندوں تم سے پوچھا یہ جانا ہے جو تم کر رہے ہو نماز ہم سے پہلے پوچھ جانی ہے وہ نماز سکھا دو کہ کیا ہے اور کس طرح پوری نماز پڑی جانی چاہیے امام شافی نے یہ رفائی جانی خلق پڑنا خلق الامام اور خلق الامام فاتح پڑنا فرد ہے کہ اسے ترک کنے والا امام شافی کا منکر نہیں ہوگا امام شافی کی تقریب کی جائے اور امام اخلاف برضی ہوتی ہے اس سے بہتر نہیں کہ کسی کی بھی تقریب نہ کی جائے تو مطلب نماز چھوڑ دی جائے نا پھر کیونکہ نماز کے تو چاری طریقے ہیں یا ہنکیوں والا یا شافی والا مارکیوں والا ان کا تو آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ ہے ہی نہیں یہ تو آپ کو پتہ لگ جائے نا ہے ہی تو چاروں کی تقلیب چھوڑنے کا مطلب یہی ہوگا نا کہ نماز چھوڑ دی جائے دین اسلام کو خیر بات کہہ دیا جائے باقی دیکھئے بات واضح ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بیجے سارے بار حق ہیں یا نہیں جی سارے بار حق ہیں نا سرہوٹی موسیٰ علیہ السلام بار حق ہیں جو مانتے ہیں ہاتھ کرے کرو جزا کرلہ عیسیٰ علیہ السلام بار حق ہیں اچھا حضور پاٹ ہفتے کے دن جمعہ کی نماز پڑتے تھے نا حضور پاٹ جمعہ کے دن ہفتے بار نماز جمعہ کی ہے نا عبادت خاص اور موسیٰ علیہ السلام ہفتے کی بات کرتے تھے تو آپ سارے ہفتے کی بات کرتے ہیں نا نہیں موسیٰ علیہ السلام برحق نہیں تھے اتبار کی عبادت کو آپ کرتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام والی نہیں کرتے کیوں وہ برحق نہیں تھے برحق ہونا الگ چیز ہے برحق ہم سب کو مانتے ہیں لیکن جن مسائل میں ہمارا اور ان نبیوں کا اختلاف ہوگا ہم ان کے مسائل کو منسوخ اور اپنے نبی کے مسائل کو ناسک کرتے ہیں اسی طرح آئیمہ برحق ہے لیکن جن مسائل میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے ان کے مسائل کو ہم مرجو اور اپنے امام کے مسائل کو راجے کہتے ہیں جس طرح منسوخ پر عمل جائز نہیں مرجو پر بھی عمل جائز نہیں چاروں اماموں کی تقلیت چھوڑنے سے تو نماز بھی باقی نہیں رہ گئے آپ کا ہو گیا وہ تو آپ کو پتہ ترجہ کے بچاروں کے بات نماز ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ زیر مقصدوں کے مذہب کے بانی کا نام مذہب کی اشارت کا طریقہ کا اور تاریخ ہمزاد سے فرمائیں ان کے بانی کا نام عبدالحط ہے جو بنارس میں رہتا تھا کیا نام ہے عبدالحط بنارسی نیا نظیر شاہد کے استاد مولی عبدالخالق نے کتاب تمجیح ظالم میں لکھا ہے سوبانی وبانی اس نیابدتی مذہب کا عبدالحط بنارسی ہے جو دھوکے دینے کے لیے شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اور شاہ صاحب نے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا کیوں اس نے دو باتیں اس کی شاہ صاحب کو پہنچی ایک یہ کہ صحابہ سے ہمارا علم زیادہ ہے کیونکہ حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں کس سابسے تین حدیثیں مر بھی ہیں کسی سے ساتھ کے حد دس اور ہمیں ہزاروں یاد ہیں دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ آئیشہ علی سے لڑی اگر بے توبہ مری تو مرتد مری ماد اللہ یہ ایک دوسرے کا علم ناپنے کی انفوادت ہوتی ہے عام طور پر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو تین حدیثیں یاد تھی کوئی کہتا ہے گیارہ یاد تھی اور کوئی بڑا ایسان کرے نہیں امام شاہ پر تو کہتا ہے سترہ یاد تھی جو بڑا ایسان کرتا ہے میں کہتا ہوں پھر مرکرین حدیث سچے ہیں کون سچے ہیں کیوں اگر امام شاہ کو سترہ یاد تھی تو پھر اٹھارہ کسی کو یاد نہیں تھی اس جمعنے میں بالکل پکی بات کیوں اموی حکومت کی بھی کوشیں یہی تھے کہ امام ابو حنیفہ وزیر قانون بن جائے قادل قضاء قودہ لے لکھتا ہے اب باستی حکومت کی بھی پوری کوش یہ تھی کہ امام صاحب یہ عوضہ سبھال لے تو حکومت اپنی ریایہ میں جو سب سے تھوڑا پڑا ہو اس کو وزیر قانون بناتی ہے نا سب سے زیادہ بیادہ جی سب سے زیادہ پڑا ہو تو اگر کوئی اٹھارہ حدیثیں جاننے والا ہوتا تو حکومت وہ کیا ضرورت تھی امام ابو حنیفہ کی منتے کرنے کی وقت وہ ایک تو کہنے لگا جات تھا نا وہ جاتوں کے جواب جاتوں والے ہوتے اس نے کہا کہ تین حدیثیں وہ نہیں پرکوا آتی تھی کہتا شکر کرو نسل پڑو جا کے پھر کس بات پر کہ تین آتی تھی تیرہ سو سال نہیں تمہیں نکلنے دیا تیرہ سو سال بازتا رہو گھر فرقہ ان کا اگر چار آتی ہوتی تو قیامت تک نہ نکل دیتا ہوں کہتا دنیا تو شکر کرو تین آتی تھی اگر چار آتی ہوتی اب یہ کہ امام صاحب کو آتی کتنی تھی امام صاحب کا وسیعت نامہ چھپا ہوا ہے وسائع امام آدم کے نام کچھ شاگردوں کو وسیعتیں فرمائی ہیں کچھ اپنے بیٹے حماد کو وسیعتیں لکھی ہیں جو بیٹے کو وسیعت فرمائی ہے ایکیس نمبر وسیعت یہ ہے بیٹا اہل سنت والجماعت مسلک پر قائم رہنا یہی حق اور مجات پانے والی جماعت ہے سرحان تیس نمبر وسیعت کیا ہے امام صاحب نے بیٹے کو پانچ حدیثیں سنائی کتنی فرمایا بیٹا ہمارے پاک مسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے سچا کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے پہلی حدیث سنائی دوسری حدیث سنائی کہ حضرت پاک نے فرمایا بیٹا اللہ کے پاک پاک فرما گئے ہیں وہ کبھی سچا مومن نہیں ہو سکتا کہ خود پیٹ بارکے سوئے اور ہمسایا اس کا بھوکہ تیسری حدیث سنائی کہ بیٹا حضرت پاک نے فرمایا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرو جو تمہیں اپنے لیے بھی پسند پھر چوتھی حدیث سنائی کے بیٹا حضرت پاک نے فرمایا ہے اسلام کی اچھائی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کام اور بات کو یہ نسان کر پھر پانچ بھی حدیث سنائی اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حلال کھلا کھلا پتہ کہ یہ چیز حلال ہے حرام بھی سب کو معلوم ہے بات چیزوں میں کچھ شبہ ہوتا ہے دین بچانا ہے تو شبے والے چیزوں سے بھی بچنا یہ پانچ حدیثیں سنا کر امام کیا فرماتے ہیں بیٹا ان پانچ حدیثیں کو آئیلے کی طرح اپنی زندگی میں یوں سامنے رکھنا اور ان پر اپنے آمال کا محاسبہ کرتے رہنا یہ پانچ حدیثیں ان پانچ لاک حدیثوں کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہیں یہ پانچ حدیثیں کدنی حدیثوں کا نچوڑ ہیں پانچ لاک حدیثوں کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد ایک ان کو حدیث کم آتی تھی امام بخاری کو تین لاک آتی تھی ان کو تین آتی تھی ان کو چھ لاک آتی ہمیں کیا پیدا جس کو چھ لاک آتی تھی ایک ارکات کا نماز کا تو بتا کی نہیں گیا ہوئے اور جس کو تین آتی تھی ساری نماز پر نہیں پڑی تھی تو ہمیں تو وہ تین والے اچھا ہے نمیشہ کسی ایک آتی ہوتی لیکن جب ہمیں خدا کی بات کا مکمل طریقہ بتا کے گیا ہے اور ان کی کتاب میں ایک رکعت کا بھی مکمل طریقہ نہیں ہے تو ہمیں کس کے پاس جانا جی جو پوری نماز لکھا ہے یا جو تقویر تحریم تھی بھاگ جائے کیا کہا مولان جو آپ کو واقعہ سنایا اس میں یہ بھی تھا جو مجھے سنایا پہلے کہ محمد یایہ صاحب نے نماز پیچھے پڑی حرفی امام کے بعد میں لکھائی اب دیکھئے ان کے بعد دوست ہمارے مستوں میں نماز پڑھ تو ان کو واضح کرنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی کیونکہ اگر مولان صاحب کی نہیں تو ان کی بھی نہیں ہوتی نا اور حیرانی بات پر ہے کہ ان کا فتوہ تو یہ ہے کہ کافر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے لزل براہ میں لکھا ہے اس لئے مولان سناؤلہ صاحب 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 کا فتوہ تھا کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز جہل ہے کتابہ علماء حدیث میں موجود ہے ان کا فتوہ کہ مرزائی کے پیچھے نماز ہے مرزر امرار میں صاحب لکھا ہے کہ امام بے وضو ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرو ہمارے مال مرزین لقوی اپارے کے ہیں ان کی امیر ان کا کنمی فتوہ میرے پاس آئے ایک آدمی نے پوچھا کہ میں سفر میں تھا نماز کا وقت تھا ایک مسجد نظر آئی میں پڑھنے چلا گیا جب وضو کر کے جماعت میں کھڑا ہوا اور اللہ حفر کہہ لگانا تو سامنے لکھا تھا مسجد اہم دیا تو آر دس آدمی نماز وضو کر رہے تھے میں درا کہ اگر میں چھوڑ کر جاؤں تو یہ مجھے پیٹے نہ کہیں اس لیے میں نے وہ نماز ان کے پیچھے پڑھ لی اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ نماز ہو گئی یا نہیں اگر آئندہ ایسا باقیہ کوئی پیش ہے تو کیا کرنا چاہیے تو مولانا فرماتے ہیں کہ نماز ہو گئی کیوں ہاں بردہ نماز ہو گئی کیوں وہ کہتے ہیں ہماری نماز کا امام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہم اپنی فاتحہ خود پل لیتے ہیں اس لیے ہماری نماز کا امام خریو کر کہا بھی دیکھو میں کافر ہوں تو کہتے نماز ہو گی لیکن یہ نہیں سمجھ جا کہ مولی محمد یا اس بیشار ہنفی کو کافر سمجھ سمجھ ہیں اگر واقعہ در سمجھ ہیں تو پھر اپنے دوسرے ساتھیوں کوئی مطرہ بتائیں کہ ہنفیوں اور اگر ان کی ہو جاتی ہے تو انہیں بھی کم کم سے گھر آکے دور آنے پہ لوگوں کے سامنے تو ایسا نہ کرتے نا جس مدل کا مطرہ ہو کہ کافر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے اس کو نماز دور آنے کی جائز ضرورت ہے موقت غسل میجد کے پاؤں قبلہ روح کرنے کی کوئی حدیث ہے بھی میرے علم میں تو نہیں چاہر نماز میں پہلی دور اکتنی آنا صورت فاتح واجب نہیں اگر کوئی آدمی صرف تسمی پہ رفع کالے تو جائز ہے تو لا صلاط ہے لا رکعہ تنی کتاب پر عمل کیوں نہیں لا صلاط ہے لا رکعہ تو نہیں ہے نماز تو ایک ہی ہوتی ہے اس لئے صاحب حضی نے لکھا ہے کہ دوسری نماز میں جو ہم واجب کہتے ہیں بطور دلالہ کو نص کہتے ہیں کیونکہ دور رکھتے سفر میں بھی ساکت نہیں ہوتی تیسری چوتھی کے بارے میں اہنا آپ کے پاس دلائل ہے یہ نہیں کہ لیتے یا بات سے ان دونوں کی روایت موجود ہے کہ وہ تصویر پال لیتے تھے تیسری اور چوتھی رکعت میں اور ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ پہلی دونوں میں واجب ہے تیسری چوتھی میں سنت ہے اگر کسی نے تصویر پال لی تو خلاف سنت ہوگی صرف بتانے کے لیے اگر انہوں نے پڑا ہے تو اس کی بنجائچ ہے بخاری میں ہے کہ سجدہ میں حضور رفا دین نہیں کرتے تھے آپ سجدہ کی نفی کا مطالبہ کیا ہے ماروحہ کہ آپ کو حدیث نہیں آتی تو رفا دین کی منع کی حدیث سنا دے و السلام بخاری میں کہتے ہیں کہ حضور پاک سجدہ کے وقت رفا دین نہیں کرتے تھے تو یہ کہتے ہے کہ مجھے بخاری نہیں آتی یہ وضاحت کے سجدے کو جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفا دین نہیں کرتے تھے سوائے ابن جراج کے کسی روایت میں نہیں مدینہ مکہ کا ایک بار زیادہ ہے یا کسی اور شہر کا حضرت علی کی روایت میں کان اللہ ی فلو ذال کا فس سجود اس کا یہ ترجمہ نہیں کہ سجدے جاتے روح تے وقت نہیں کرتے تھے یا سے آپ نے کئی لوگ پر دیکھا کسی مسئیبت پریشا نہیں ہو تو تو سجدے میں پھر کر ہاتھ کھا کر دعا مہم پی رہتے ہیں اس کی نفی ہے نہ کہ سجدے سے پہلے رفعی دین کرنے کی مکہ کے راوی صدی سفیان بن اویان ہے ان کی رویت میں ہے بین سجدہ تین وہ جگہ ہے جو دو سجدوں کے دمیان آپ بیٹھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رکا لکھنے والے کو بخاری نہیں آتی ہمیں الحمدللہ بخاری یاد ہے اب یہ مکہ مدینے والے جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں اور ادھر بھاگنا چاہتے ہیں اس دارہ میں وہ پچھلی دفعہ میں حاضر ہوا تھا تو ایک میں دے جا تھا یہاں مضمون دس حدیثیں سجدے کے رفعی دین کرنے کے لکھیں ہیں جن کو خود ان کے علماء صحیح قرار بھی آئے اور وہ ان کے نیک ہیں بھی آخری عمر کی حضرت فبیر بن حجر مالک بن حویر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو وہ آپ وہاں سے فوٹریٹ لے لیں اور ان سے پوچھیں کہ دس حدیثیں سری ہیں اور یہ سری بھی نہیں تو آپ ان دس کو چھوڑ کر کیوں ان پر عمل کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے بھی سکھت اخبار ہے اندیس میں آپ کا مناظر فرار جو صند لالو کوٹ میں ہونا قرار پایا تھا آج کا فرار لکھا اگر یہ غلط ہے تو اخبار پر کیس ہرجانہ کر سکتے ہیں تاکہ غلط چیز نہ شائع کر رہے صرف وہاں بات لالو کوٹ لکھا لالو کوٹ یہ نواب شاہ کے قریب ہے میں وہاں گیا تھا تقریر میں نے کی تقریر کے بعد دو آدمی آئے انہوں نے کہا کہ آپ تاریخ دیں ہم شمشاد سلفی کو منازلے کیلئے بلانا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ شمشاد سلفی کو نماز نہیں آتی اس لیے وہ نہیں سکھاتا اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وقت ضائع کریں آئیں اور جائیں آپ اسلام پر لکھ دیں کہ اگر شمشاد سلفی پوری نماز نہ سکھا سکا تو ہم ہنفی ہو جائیں گے اور میں بھی لکھ دیتا ہوں کہ اگر اس نے پوری نماز شکھا دی تو میں گیر مقلل ہو جائوں گا جب میں نے یہ کہا تو ان کے رنگ فق ہو گئے تو پتہ انہیں بھی تھا تو یہ بات وہاں ہوئی ہے اس سے زیادہ اور کوئی بات ہوئی ہی نہیں اب دیکھو لالو فیت میں تقریر کرنے کے لئے گیا تھا وہاں میری شادی کر دیتے کسی اپنے گھر میں ممار آج جاتا جلو نہ آتا واپس آس تقریر کر کہ گھر تو جانہ ہوتا ہے اب میں جہاں سے تقریر کر گھر جاؤ پیچھے سے اس تار شائع کرنے کے فرار ہو گیا تو میں کیا کیا جائے تو اس کا بھی وہ حال ہونا چیئے نا حتیم صاحب کو پتا ہوگا اس لیے ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے غلط استحارات دیتے رہتے میں آپ کو ایک ہی بات بتا دیتا ہوں مجھے پوچھنے کی ضرورتی نہیں میرا چیلنج ہے کہ ان کو نماز نہیں آتی حدیث سے اپنی یہ کسی مناظرے کی کیسٹ آپ کو سنا دے کہ اس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک انہوں نے نماز ثابت کر دی ہے تو یہ جیتے میں پکا ہارا بات صدی ہے نا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور اگر یہ تکبیر تحریمہ سے ہی بات جاتے ہے جیسے یہاں بھی بات گیا تو پھر مجھے بتائیں کہ ہارے ہم کس بات پر ہے دیکھو نا اب میں کہہ دوں وہ بات گیا وہ کہ یہ بات گیا تو برابر بات رہے گی نا بات تو ہے نماز کی اگر کوئی کیسر کسی مناظرے کی سنا دے جس میں انہوں نے تکبیر تحریمہ سے لے سلام تک اپنی مکمل نماز صرف حدیث سے دکھا دی پھر مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ ہارے تھے یا نہیں بلکہ پھر تو مجھے یہ رکع لکھو کہ تو ابھی تک گیار مغل کیوں نہیں بنا ٹھیک ہے نا لیکن اگر کوئی وہ ایسی کیسے نہ دکھا چکے تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ کس بات پر ہارا ہے وہ پتہ تو چلے سب سے پہلے نماز کا حساب ہو دیں بارہ سال ہو گئے چھ حدیثیں پوچھی تھی اور آج تک ایک حدیث بھی بشیر حتیم صاحب سے ایک حدیث بھی آج تک نہیں آئی میں تین چار دفعہ پہلے بھی میں یاد کہ ان تک میں بھی ترائی تھی کہ اب اتنے بارہ سال کے بعد اگر وہ حدیثیں مل گئی ہیں تو بھی آپ ہی دے دیں اور اگر نہ دیں تو بھی آپ پوچھتا ہوں مولانا بیٹھیں کہ جب تک میرا قرض ان جنادہ جایز ہوگا ان کا جی تو بھئی اور کوئی دار نہیں تو جنادہ ہی جایز ترالو اپنا وہ حدیثی ہمیں چے دکھا دو تاکہ میرا قرض جو ہے وہ اتر جائے اور آپ کا جنادہ جایز ورنہ میں تو آپ کی کبر بر بھی کھڑا کہ جنادہ نہیں ہوا یہ لوگ میرے مقروض مرے ہیں جنادہ نہیں ہوا تو مقصد میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں ہمارے امام کی پیشگوئی قرآن پاک میں مجود ہے شاہ پہد مکہ سے جھوٹ شاہ شاہ پڑھ کے سنایا شاہ فہد کی اس پر مہر لگی ہو کہ واقعتا اب مخالف جو بات جو مان رہا ہو وہ سچی ہوتی ہے یا نہیں تو سیدنا امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی اللہ تبارک واتہ نے جو ان کو شان اطاع فرما یا ہے اس کو اب کچھین نہیں سکتا بخت نصر بہت بڑا بارچہ گزرا ہے جیسے سکندر تو اس نے ایک دن خواب دیکھا کتاب و تعلیم میں مصہود بن شہبہ نے لکھا ہے کہ میرے سہر میں ایک بہت بڑا درخت ہوگا ہوا ہے اوپر سے ایک پتھر گرہ آت مان تھے اور اس نے درخت کوئی چورا چورا کریں نہ اس کی شاعت نظر آتی ہے نہ چینی نظر آتی ہے نہ جد نظر آتی ہے ایک پتہ اس کا ایک طرف گر گیا جا ہے وہ پڑا رہا کہتا میں خواب دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پتہ سبز ہو گیا پڑا پڑا اور پھیل نہ شروع ہو گیا اتنا پھیل گیا کہ میں نے اس کے سائے میں ہر قوم کے لوگوں کو کھڑے دیکھا بڑا حیران ہوا کہ یہ عجیب خواب ہے حضرت دانیان علیہ السلام سے اس نے تعبیر پوچھی کہ خواب میں نے دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ درخت تو اور تیری برادری ہے وہ پتہ گرا تھا وہ خدا کی آخری کتاب قرآن پاک ہے جو تیرے دین کو ختم کر دے گیا کیسے علاقے سے اور وہ جو پتہ گرا تھا وہ تیری نسل میں سے ایک امام ہوگا اس نبی کے امت میں کہ ساری دنیا اس کے واسطے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے چنانچہ سیدنا امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ اسی کی اولاد اور نسل میں سے ہیں تو جن کی اللہ تعالی نے اتنی حضمت بنائی ہو پھر سرعیہ ستارے سے تشبیح دی تو چاند پر ٹھوکنے سے اپنے موں پر آتا ہے یا نہیں ساری دنیا دھول اڑانا شروع کر دے تو کیا چاند گدلہ ہو جائے گا اسی لئے حضرت مجد آسانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی شان بھی گستاقی کرنے سے باج آ جاؤ سواب آدم کا دل دکھتا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو سرعیہ جا سرعر دیا ہے اس لئے ساری دنیا مل کر بھی ان سے یہ عزت چھین نہیں سکتی امام شارعانی رحمت اللہ تعالی یہ شافی مذہب ہیں جو مراکنوں میں بیٹھے تھے ذکر فکر فرما رہے تھے ایک آدمی آیا ان کی مذہب کا شافی تھا اس نے تین چر کاغل دیا امام شارعانی رحمت اللہ کو انہوں نے خود یہ میدان خبرہ بھی اپنا واقع لکھا ہے فرما کے یہ کاغل دیکھ میں نے پوچھا کہتے ہیں کہ میں نے کئی سال کی محنت کر امام راضی کی کتابیں سامنے راک کر فقہ حنفی کی چند غلطیاں نکال لی ہیں امام حبو حنی حنی رحمت اللہ رہ کی فقہ کی تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کیا فیدہ ہوگا اول تو تیرے غلط کہنے سے وہ غلط نہیں ہوں کیونکہ جب دوسرے محنت کا اتحاد بھی خلاف ہو تو پہلے محنت کا اتحاد غلط نہیں ہوتا وہ اپنا اتحاد ہے وہ اپنا اور تیرہ کہنا تو ایسا ہے جیسے جادی کے فیصلے کو تیلی جو اٹھا کہیں تو اس کی کیا قدر ہوتی ہے پچھ بھی نہیں پھر بالفرد یہ غلط بھی ہو جئے اتنی باتیں تو ابو حنیفہ کو تو چلو ان مسئلوں میں ایک عجر ملے گا تو اپنا موک اکالا کر رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ موی خطا پر بھی عجر ملتا ہے وہ اس پر لطیفہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ بڑا سخی تھا لیکن اس کا وزیر بڑا کنجوس تھا کنجوس جانتے ہیں وہ جس کو مکی جوس کرتے کہ ایک آدمی گیا نا دکان پر خوٹر سے ایک پیسے کی ڈال لی کتنے کی تو اس میں مکی مری ہی تھی اس میں مکی مری ہوئی ہے اور پیسے کی ڈال بھی ہاتھ ہی مرتا ایک پیسے کی ڈال ہے مکی مر کی اور ہاتھ ہی مرتا اس میں ایمان غزالی نے عجیب عوری واقعات کنجوس ہو کے لکھے ایک کنجوس کا واقعہ لکھا حضور خرچ ہو گیا کتنا کہ ہر مہین میں ایک پیسے کا گی کھاتا ہوں کتنا تک کیسے پیسے کا گی لے کر شیشی میں ڈال لیتا ہوں اور اسے دکھا دیتا کہ لکھ میں کھاتا رہتا ہوں جب کھانا کھا لیا تو دکل اتارا اور دکل سے انگلی را کے پھر موچوں کو لگا لیا تا کہ دماغ کی خوش بھو پہنچ جائے دوسرے کنجوس نے کہ کم وقت تیری دنیا میں غارت گئی دین بھی گیا قرآن میں نہیں پڑھا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں تو اپنا بھی دشم میں اپنی ستر نسلوں کا بھی دشویل بن گیا ہے فضول خرچ کر رہا اس نے کہا کہ آج تک ایک پیسے کا گئی نہیں لیا کہ تیرا دیر نہیں کرتا تو کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے کہتا میں روٹی دگل میں لے کر گریوں میں کرنا شروع کر دیتا ہوں جب دیکھا کہ اس مکان سے اچھے مسال بھولنے کی خوشبو آ رہی ہے تو وہاں کھڑا ہو کے روٹی کھا رہتا ہو خوشبو سو دا رہتا ہو اور ایک پیٹے کا بھی آج تا گھی نہیں دیا تو وہ وزیر میں تھا اگر بادشاہ ایک روپے خراب کرتا تو وزیر کو سات در پیچھ لگتے بیجارے کیا بھی اس کو ایک ہزار روپے دو اعلان تو بھرے دربار میں کر دیا جب ادھر وزیر کی طرح نظر پڑی تو وہ بیچارہ پیر پر ہاتھ رکھ رکھ بیچا تھا بادشاہ نے کہا بھی دربار کی عزت بھی رکھو بھرے دربار میں اعلان کیا میں کیسے انکار کروں یا ٹھیک آپ دے دیں میں تو مر جاؤ بادشا بیچارہ مجبور ہے کوئی طریقہ بتاؤ اس نے تھا آپ کو کیا پتہ یہ شاعر ہے بھی کسی کی نظر چوری اٹھا لیا پھر کہ پھر کیسے پتہ چلے اسے کہو میرے وزیر کے سوال کا جواب دو پھر پتہ چلے گا کہ بادشا کے سارے نسم پر بال ہے تیریوں پر بال کیوں نہیں اس نے کہا جی اللہ نے بادشا کو بڑا سخی پیدا کیا ہے سخی کر کر کے بال جان گیا ہے اب یہ بھی بادشا کی تاریخ تھی اس نے کہا بھی اس کو دو ہزار میرنے چاہیے وہ یک نہ شد دو شد اس نے پھر پوچھا تیری احلی اوپر بال کیوں نہیں اس نے کہا کہ ایسے سخی بادشا سے روز سخاوت لیتے سخاوت میلے کے بال جار گئے کہ بادشا نے کہا اس کو تین ہزار دینے چاہیے اب وہ لیٹ گیا آنکھیں بند کر کہتا یہ آخری سوال رہتا ہے کیا کہ میری سہریوں پر بال کیوں نہیں کہ بادشا سخاوت کرتا ہے ہم لیتے ہیں تو حسن کے سہریوں ملتا ہے جل گئے ہیں سارے بال آخر تو یہی معاملہ یہاں ہے اللہ تعالی امام صاحب کو عجر دے رہے ہیں امام صاحب عجر ہے اور یہ بیچاری سہریوں مر رہے ہیں کیوں خیامت کو یا اللہ کیا بنے گا ہم تکبیر تحریمہ سے باغنے والے یہ پوری نماز دکھا گیا ہے کیا کریں گی کیسے خرے ہوں گے امام صاحب رحم قید لے کے سامنے کہ مقابلہ میرا کرتے تھی اور آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں تھی عجیب بات ہے مقابلہ کیلی بھی ہمت ہو نہیں جائی ہے نا لیکن آخر گھر جا کے بچارہ کہتے ہی ہوگا نا اور مولانا عبدالغری صاحب بھی یہی شیر پڑھتے آئے ہوں گے کیا شوخیان نکھائے گا ہے دستر جنوب مدد سے ایک زخم جگر ہی چھلا نہیں کیا شوخیان نکھائے گا جنوب مدد سے ایک زخم جگر ہی چھلا نہیں تو جن کے مذہب پر مولانا تکبیر پھیر آئے ہیں مولانا تکبیر پھیر آئے ہیں اب وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ قیامت تک بھی اشتہار جھوٹے دے سکتے ہیں وہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا یہ لکھا ہے کہ امام سے پہلے لو کن کی تقلید کرتے تھے امام ابو حریفہ سے پہلے یہ تو کونسی کتاب پڑھتے تھے بخاری یا مسلم یا ترمی وہ تو تھی نہیں حدیث یقینا تھی لیکن ان کو رواہ البخاری جی صورت نہیں کہا جاتا تھا رواہ مسلم نہیں کہا جاتا تھا انہیں نے جمع کر لیا کاری آسم کی قرات تھی اس معنی میں یا نہیں تھی اور کاری آسم تھے لیکن کاری آسم والی قرات تو موجود تھی اگر اس وقت اس کا نام کاری آسم کی قرات نہیں تھا تو جیسے بخاری کی حدیث کہنا کوئی جرم نہیں اور اس کا یہ مطرم نہیں کہ بخاری کے پہلے حدیث تھی ہی نہیں اور کوئی حدیث کو مانتا ہی نہیں تھا حضرت پا کے بعد دیکھو حضرت کے زمانے میں یمن میں حضرت ماد کی تقریر ہوتی رہی یا نہیں ہوتی رہی یمن والوں کی ماد بھی سرہ نہیں تھی حضرت حربی تھی نا تقریر کرتے تھے خود انتہاد نہیں کرتے حضرت کے مثال کے بعد مکہ میں عبداللہ بن عباس کی تقریر ہوتی رہی ہزاروں فتح ان کے مصنف ابن عبی شابر عبد رزاق میں موجود ہیں جن میں عبداللہ بن عباس نے صرف مسئلہ بتایا ہے کوئی آیت یا حدیث بطور دلیل بیانے اور مسئلہ پوچھنے والوں نے بلا مطالبہ دلیل عمل کیا ہے اسی کا نام تقریر ہے یا نہیں مدینہ بن عمرہ میں جہاد میں نے سابس کی تقریر کی بخاری کریم میں ہے کہ مدینہ کے لوگ حاج کرنے جائے اور ابن عباس سے ایک مطلع پوچھا انہی حضرت زید کے خلا بتایا تو نے کہا لا نہ دو قول زید ہم اپنے امام کا قول ہی جھونے میں زید کر جب نے عباد کو فرمایا کسی کو تقریر شخصی کہتے ہیں کسی اور کو کرتے ہیں کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کی تقریر شخصی جی ان کی اقوال چاہ پر موجود ہیں اور بسرہ میں حضرت عنصر رضی اللہ تعالی نے کی پھر تابعین ہے مکہ میں حضرت عطا کی مصنف جو عبدالزا بری ہوئی ہے حضرت عطا کے فتروں سے اور بغیر کسی دنیل کے فترے دیئے کوفہ میں ابراہیم نسی کی کتاب الاثار بی یوسف اور امام محمد بری ہوئی ہے بسرہ میں امام عطن بسری کی اور مدینہ میں مجاہ کر شعید ابن مسی کی تو وہ پہلے ان کی تقییزیں ہوتی تھی اس کے مذہب کیونکہ مدور نہیں ہوئی جیسے بخاری بغیرہ اس وقت لکھی نہیں تھی تو جیسے بخاری کے بعد اب بخاری پڑھائی جانے لگی اسی طرح سعودی شاہد قرآن تو مان رہے ہیں لیکن سعودیوں واری نماز نہیں مانتے ہیں سعودی آلی نماز پرتے ہیں کیونکہ وہاں ہرکی واری نماز نہیں پڑتا نہیں پڑتے کوئی کہتا ہے ہرکی واری نماز نہیں پڑتے عجیب بات میں جب امرے پر گیا تو پیالی صاف میں صرف چار آدمی رفعی جان کر رہے تھے اتنی لمبی صاف میں ان چار میں ہو سکتا ہے کہ ایک سیاہ ہو ایک شاہدی ہو ایک حملی ہو اور شاہد ایک غیر مکنگی ہو باقی ساری صاحب والے نہیں کر رہے تھے تو دیکھو مکہ اور مدینہ تو مرتب ہے نا سب کا حاجی اچھا بانی یہاں بیٹھے یہ پوچھ میں کہ وہاں تو ہاتھ چھوڑنے والے بھی جاتے ہیں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ہاتھ باننے والے بھی جاتے ہیں تو مرتب میں تو ہر کوئی چلا جاتا ہے دوسری بات یہ کہ مکہ شریف بنے تانسو سال میں وہاں کے آئیمہ خطیب مدرس سب کے سب ہنفی تھے دوسری بانی مکہ شریف مکہ شریف تھا یا نہیں ہن دکھاتے ہیں تاریخ میں نمبر وار ہنفی نے حد کر آئے وہاں ہنفی وہاں رہے پانسو سال میں ایک جار مقلد مقور مدینہ میں صرف ایک کانا لا یج تہدو ولا مقلد ہو کہ نہ اتحاد کرنا جارتا تھا نہ تقریب کرتا تھا امام نہیں خطیب نہیں مدرس نہیں محجد کا خادم نہیں کسی گلی کا خاطر اور بھور ہو گا مقلد پانسو سال میں ہمیں ایک نام دے ایک ہزار پی امیر امیر ہم دے گئے اس کے بعد دو سو سال خواردمی رہے دو سو سال سلجوکی رہے چار سو سال یہ نکٹے ہنفی تھے ایک تھڑا سا فرق سمجھے بڑوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں چھوٹوں کے چھوٹے ہوتے ہیں بڑوں کے حوصلے ہنفی چونکہ بڑی جماعت تھی انہیں چھوٹوں کے مسئلہ بھی بھی چارے ہو بڑوں کے اٹھا دی تو ہونسلے کی بات ہے اس کے بعد تقریبا پانچ سو سال خلافت عثمانی رہی کرکی خلافت سب کے سب ہنفی تھے ایک مجھے کہنے کہ اللہ کا شکر ہے آت سال چار مسئلے رہے اب ایک ہو گیا ہے میں رکھا جب چار تھے تمہارا اس وقت میں نہیں تھا بیکھا تمہارا آج نہیں ہے تمہیں اس سے گیا وہ چار تھے تو ہنفی شاہ بیمال کی عملی تھے تو کبھی وہاں کے کسی امام نے یہ کہا ہو کہ ہنفی نماز غلط پر مکہ میں نہیں پنج دے گیا آج تک کبھی کہا ہے کسی نے تو یہ جو یہ سور مچاتے ہم تو نے کہتے ہیں کہ وہاں لکھو نہ ہو کہ ہنفی جو نماز پر پر غلط ہے لکھو 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 تو پھر ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق بنا دیکھو میں نے اس نے بھی بتایا تھا ایک ہوتا خاصہ ایک ہوتا ارض عام رفع دین ان کا خاصہ بھی عرض عام ہے تو ساتھ میں بھی ہے نا تو فیصلہ خاصے کی ہوتا ہے خاصہ ان کا آت ترابی ہے وہاں وہ آت کو نہیں مانتا خاصہ ان کا یہ اونچی آت جنازہ پر تے ہیں ہم جائی نا ہم والا حاجی مسیح اور رحمان صاحب دامت بر قادم خان پر وان مجھ سلام نصی بھائی تمہارے تھے کہ ہم جنازے پر گئے تو وہ امام نے اونچی اٹھی اور ہمیش رحم شروع کر دی اور پیچھے لوگ پیچھے تھے وہ پریشان ہوئے تو بعد لوگ نے پیچھے سے عبادے نے رحم کر دی مولوی جی نماز نہیں جنازہ ہے مولوی جی نماز نہیں جنازہ انہیں سمجھے بھی نماز اپنا اللہ جنازہ ہے تو آپ کو پاس حاجی صاحب بیٹھے یا پوچھے کہ وہاں کی اونچی جنازہ پڑھاتا ہے وہ چیم صلاح کے بعد دیوی کو حرام کہتے ہیں اور یہ یہاں حلال کہتے ہیں یا نہیں کہتے ان کا فترہ آ چکا ہے من تل اللہ قیم نام حلال کا فرق ہے انہیں نے آج تک تقرید کو شرک نہیں کہا اور یہ شرک کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں انہیں نے آج تک حربی نماز کو غلط نہیں کہا ایک دو باتیں تو اس سے زیادہ باتیں تیرکی مردائیوں سے ملتی ہے تحوید ان کی ملتی مردائی نہیں ملتی ہے تو کیا پھر ایک دو باتوں سے مردائی نہیں کہا جائے خاصوں پر پیسرہ ہوا کرتا ہے ارضی پر پیسرہ یہ ایک دو باتوں سے دھوکہ تو کوئی آدمی مچارا گیا وہ لینے کے لیے گاڑی پر سوار رہا ہے ٹکل لیس تا نہیں دفا گیا تو ٹکل لے کے پوچھا سیسنمہ سے کہ اس کی نشانی کیا ہوتی میں نے گاڑی دیکھی رہی کہتا ہے کالا ہیجن ہوتا ہے اور دھووہ نکلتا اس سے وہ بیچارہ باہر نکلا تو کوئی نایر چھوٹا سیسنمہ آکھ کالا چھوٹتا اور ٹکل پیتے جا رہا تھا اسے گناہ کے نشانی دولو پوری چھوٹا لگائی اور سوپر بیار گیا وہ بجارہ دیکھے یوں یوں تو اسے ٹکٹ دکھایا کہ ٹکٹ لے کے جراؤں گیا سلی جراؤ گیا تو کیا واقع وہ گاڑی بن گئی تھی یہ بات نہیں ہے ہمارا ان سے بڑا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ تمہارا تو نام بھی حدیث نے کہی نہیں ہے حضور نے فرمایا ترکت ممرہنی اگر آگے اور کچھ ہوتا تو ذکر فرماتے یہ نہیں امام مگارہ یہی ترکت ممرہن جو ہے مصطفہ طلاق کہتے ہیں ان پر نہیں میری تھی یہ بغیر سند کے موطہ میں ہے اور اس سے آگے شا اگلی حدیث سند کے ساتھ ساتھ دو سفے پر ہم نے دونوں کو مانا کہ کتاب اور سنت پر امن کرو کترہ جیس طرح سمجھائیں تو یہ کچھ حدیثیں سنایا کرتے ہیں کہ ایل حدیث جنت میں بگار سال کتاب جائیں گے ان حدیثوں کا کچھا چھتا اس رسالے میں میں اچھی طرح بیان کر دیا ہے یہ باہر موجود ہے جو یہ دوکے سے بیوٹی سناتے ہیں بیوٹی سے بتنے چاہیے یا نہیں تو یہ آپ وہاں سے لیتے جائیں